اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کرتے رہتے نوشہ کو فکر رہے گی وہ الگ بات ہے لیکن عام لوگوں کو اس بارے میں رتی برابر بھی فکر نہیں رہتی یہ رسم و رواج ہسی خوشی ہسی مزاق سمجھ کے شادی کے اندر شریعت کے احکام کو توڑے جیسا بے شمار کام کرتے جس کی وجہ سے اس شادی کے اندر بابرکت زندگی شروع ہونے کے بجے اس میں نہوست مسیبتیں رہتی اللہ کو ناراض کر کے کہاں خوشی مل سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ دیکھو اس طرح سے نوشہ کے پاس اس کے جوتے چھپا کر شو کے پیسے جوتے کے پیسے کر کے لے نا یہ کسی بے اعتباس سے شریعت میں کسی بھی صورت کے اعتباس سے جائز نہیں اس کے اندر نمبر ون تو یہ ہے کہ جبر اکرا ہے یعنی زبردستی کرنا چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی یہ دینا نہیں دیئے تو لڑکی گھر میں نوشو کا نام خراب ہو جائے گا بول کہ یہ اس طرح سے ایمیج بنا کے رکھ دی ہیں یعنی انہیں بیوی کہا ادا کرتا کہ نہیں کہ بعد میں زندگی بھر وہ الیک بات شادی ہو کو اس دن یا دوسرے دن میں یہ دے دینا ہونے انہیں نہیں دیا تو پھر نوشو کا نام مجھ ڈیمیج پوری لڑکی گھر کے اندر تو ایک خرابی نمبر دو اس کے اندر ہسی مزاق ہے یہ اس طرح سے ہسی مزاق سے کسی کا مان لینا میں آگے بولتا ہوں میں اور اس کے اندر ایک ہے بے تکلفی کون 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 سے لیمیٹ میں رہنا کے وانچ رہنا سالیہ ان کا اپنی لیمیٹ کراس کر کے آگے بڑھ کے آ جانا ایک اجنبی مرد ہے ان کے لیے وہ اپنے جو جی جا ہیں اپنی بہن کے جو شوہر ہیں یہ اجنبی ہیں ان کو دیکھنا ہسی مزاق کرنا بلا تکلف ان سے باتیں کرنا یہ سب ناجائز ہیں حرام ہے تو یہ بے پردگی بھی اس کے بہانے ہو جاتی ایک نہیں دو نہیں کئی سارے گناہ کے اسباب اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں اب سمجھو حدیث کی روح سے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ہے بعض نوشو تو یہ تو ہونے کچھ نہیں ہے جا کو دینچ پڑے گا کیسا بھی مسئیبت نہ رہ کرکو جب میں پیسے رکھ لوگ جاتے برابر اتیج پیسے رکھ لگ جانا زیادہ گیتہ رکھ لیے تو پھر وہ بھی چھین لیں گے بلکو برابر اتیج پیسے اب کتہ پانچ سو کی ہزار کی پانچ ہزار کی کتہ کی ایک وہ اتیج شرط لگا کو دینا کیسا لینا جائز نہیں ہے کی ویسا یہ اتیج فیمس ہو جانے سے شرط لگا ہے جیسا چھو گیا ہے کنڈیشن کرے سکا چھو گیا دینا کر کو جبکہ ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے سامنے تو قرآن حدیث ہونا رسم و رواج یہ خوشی حسی مزاق یہ کیا یہ یہ دنیا والوں کو تو سوہا تھا ہمارے لئے ہرگز بھی مناسب نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِهِ لَاعِبًا جَادًا حسی مزاق کرتے ہوئے ایک آدمی دوسرے آدمی کا مال لینا جائز نہیں ہرگز نالے وال کو حضور منع کرے ہیں ایک اور مشہور حدیث ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ کوئی کسی کے پر ظلم نہیں کرنا بول کے آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں ایک آدمی کا مال دوسرے آدمی کے لیے اسی وقت حلال ہوگا جبکہ وہ خوشی سے دیا ہو زبردستی کرکو مجبور کرکو نئی رہ تو بھی اب شادی کے وقت میں کتا سارا خرچ رہتا اسی میں ولی میں ایک دعوت کرنا فلان فلان خرچ شرطہ اس کے علاوہ اس طرح سے یہ مال لینے کا ایک طریقہ جو بنا کر رکھی ہیں برکل بھی صحیح نہیں یہ ناجائز طریقہ ہے یہ غلط رسم ہے غلط بدعات ہے ناجائز ہے اس کے بارے میں علماء اکرام مفتیان عزام نے بہت کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے رسم و رواج بدعات خرافات سب کو اللہ ہمارے مسلم معاشرے سے پاک صاف فرما دیں آمین